ہیلو اسلام علیکم میں ہوں ظلفقار علی آپ دیکھ رہے ہیں پلمبنگ ویڈ ظلفقار آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ٹائپ آف ویل والو کی قسمیں اور پائپنگ میں اس کا استعمال تو چلیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف والو کیا ہے پائپ لائن میں جو پانی ائر اسٹیم وغیرہ جو استعمال ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر رہے ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہم انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں ڈیوائز جو یوز کرتے ہیں اسے ہم ویلو کہتے ہیں ویلو کے ذریعے ہم اسی لیکوٹ کو ائر کو اسٹیم کو بند کر سکتے ہیں کھول سکتے ہیں یا پھر پارشلی کنٹرول کر سکتے ہیں یوزز آف والو والو کا استعمال والو کا استعمال جیسا کہ ابھی بھی بتایا ہے کہ پائپ لائن میں لیکوٹ پانی ائر گیس وغیرہ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے فلو کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے فلو کو اوپن کرنے کے لیے کلوز کرنے کے لیے اور پائپ لائن کو ٹیسٹ کرنے کے لیے پائپ لائن کی انسپیکشن کے لیے پائپ لائن کو ریپیر کرنے کے لیے اور پائپ لائن کو کلین کرنے کے لیے ہم ویلو کا استعمال کرتے ہیں کلاسفیکیشن اکارڈنگ ٹو فنکشن کام کے لحاظ سے اس کی درجہ بندی تین طرح سے اس کی درجہ بندی کی جا سکتی ہے ویلو کی نمبر ایک لائنر موشن جو کہ اوپر سے نیچے کی طرف ڈسک آتی ہے اور اس کو فلو کو کنٹرول کرتی ہے نمبر ٹو ہے روٹری موشن مطلب ہے ڈسک گھوم کر فلو کو کنٹرول کرتی ہے نمبر تھری ہے کوارٹر ٹرن یعنی کہ زیرو ٹو نائنٹی ڈگری میں ہم اس کو کلوز اور بند کر دیتے ہیں ٹائپس آف ویل یوز ان پائپنگ ویلو کی قسمیں ویلو کی بہت ساری قسمیں لیکن میں نے جرنلی جو پائپ لائن میں عام طور پر استعمال ہوتی ہیں انہی کا میں یہاں پر ذکر کروں گا وہ میں نے نو ہی لی ہے ان میں ہے گیٹ ویلف گلوپ ویلف چیک ویلف پلک ویلف بال ویلف بڈر فلائی ویلف نیڈل ویلف پینچ ویلف اور پریشر ریلیو ویلف نمبر ایک ہے گیٹ ویلف یہ موسٹ کامن ٹائپ آف ویل ہے فلی اوپن اور کلوز کے لیے استعمال ہوتا ہے عام طور پر تمام قسم کی سرویسز میں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں بہت اچھی طرح یہ فلو کو بند کرتا ہے کھولتا ہے اس کا استعمال آل ٹائپ آف فلوڈ سرویسز میں کیا جاتا ہے جیسے کہ ایئر کی لائن میں گیس کی لائن میں سٹیم ہیڈرو کاربن اور آل موسٹ اینی سرویسز میں گیٹ ویلف استعمال ہوتا ہے گلوپ ویلف گلوپ ویلف یوز کیا جاتا ہے سٹاٹ سٹاپ کرنے کے لیے ریگولیٹ کرنے کے لیے فلو کو فلوڈ کو اور اس کو لیکیج بیترین کنٹرول کرتا ہے اثر دین گیٹ وال کے چیک ویلف چیک ویلف بیک فلو کو روکنے کے کام آتا ہے اور یہ ایک ہی ڈائریکشن میں فلو کو چلاتا ہے اگر بائی دووے بیک فلو ہو جائے تو یہ آٹومیٹیکلی بند ہو جاتا ہے پلک ویلف کوارٹر ٹرن وال ہے یہ ڈس اس کی سالٹ پلک ٹائپ کی ہوتی ہے ہول کے ساتھ یہ یوز کیا جاتا ہے آن آف کے لیے اور یہ کیپیبل ہے پروائیڈنگ دیتا ہے ہمیں ببل لائٹ شٹ آؤٹ شٹ آف کو اور اس کا استعمال ہم ویکیوم ہائی پریشر ٹمپریچر لائن میں کرتے ہیں بول ویلف یہ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے میڈیم ڈائی میٹر کی پائیپ نائن میں روٹری موشن ہے کوارٹر ٹرن ہو جاتا ہے یعنی 0 to 90 ڈگری میں اوپن اور کلوز ہو جاتا ہے کوئیک ایکشن ٹائپ ہے فوری طور پر آن آف ہو جاتا ہے سیمیلر لائٹ دین گیٹ والو کے ہے سائز میں اور ریٹنگ میں یہ گیٹ والو سے چھوٹا ہی ہوگا اور لائٹ ویٹ ہوگا بٹر فلائی وال بٹر فلائی وال بھی روٹری ٹرن موشن وال ہے یوز ہوتا ہے سٹاپ آن اور ریگولیٹ اینڈ سٹارٹ فلو کے لیے لائٹ ویٹ ہے ایزی ٹو انسٹال ہے آسانی سے یہ کسی بھی جگہ انسٹال ہو جاتا ہے کم جگہ گھیرتا ہے اور بڑے پائپ نائن پہ بھی یوز کیا جاتا ہے نیڈل ویل نیڈل ویل ایم آم طور پر چھوٹی ڈائیمیٹر لائن میں استعمال کیا جاتا ہے جہاں میں بہت ہی ایکوریسی چاہیے ہو اس کی پریشر کی وہاں ہی اس کا استعمال ہوتا ہے اس کے ڈسک جو ہے نیڈل ٹائپ کی ہوتی ہے پینچ ویل جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے پینچ کرنے والا دبا کے بند یا کھولنے والا سمپلسٹ ڈیزائن ویل ہے لائنر موشن ویل ہے یوز سٹارٹ ریگولیٹ اور سٹاپ فلو کے لیے ہے اس میں ٹیوب ربر کی استعمال ہوتی ہے جس کو ہم ہینڈل کے ذریعے پریس کرتے ہیں اسی کو پینچ ٹیوب کہا جاتا ہے پینچ میکنیزم کنٹرول کرتا ہے فلو کو سوٹیبل ہے سالٹ مٹیریل کے لیے پریشر ریلیو ویل جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے اس کو استعمال اس جگہ کیا جاتا ہے جہاں ہمارے ویسلز لگے ہوتے ہیں ان میں پریشر زیادہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اگر ایکسس پریشر ہو جائے تو یہ اس کو بچاتا ہے اور پریشر ریلیس کر دیتا ہے پائپ سسٹرم میں آور پریشر کو آور ویکیوم کو ریلیس کر دیتے ہیں تینکیو اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اسی طرح اچھے اچھی ویڈیو آپ کو انشاءاللہ ملتی رہیں گی اجازتیں اللہ حافظ